بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لکیو ورز کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل سٹائل میں ہماری بہت ہی مزے کی ریسپی مکس اچار کی ریسپی اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور سب ہی کو پسند ہوتا ہے کچھ خاص ڈیشز ایسی ہیں جن میں یہ ساتھ ضرور کھایا جاتا ہے جیسے کہ ڈال چاول ہیں یا پھر ناشتے میں پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اچار ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اس میں فنگس لگ جاتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں رہتا تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے اس کو ان تک ضرور واج کیجئے گا بس چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو لوگ کر دیتے ہیں جس کے لئے ان کا اچار خراب ہونے لگتا ہے اور ان کی محنت بھی ساری بیکار چلی جاتی ہے تو اچار کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے نہ کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر بس آپ تھوڑا سا کیرفل ہوکے اگر اس کو بنائیں گے چھوٹی 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 خیال رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا چاہے وہ دو سال تک پڑھا رہے اور اس اچار کے اندر میں سلکہ اچرکہ بلکل بھی یوز نہیں کر رہی ہوں آج کل اچار بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے مرچ مسالے یوز ہوتے ہیں سلکہ یوز ہوتا ہے کچھ انسٹنٹ اچار بھی بنتے ہیں تو یہ بلکل ٹیڈیشنل اور سیمپل طریقہ ہے اس کو ہم آئل کے اندر بنائیں گے اس کے اندر میں آئل یوز کروں گے اور یہ آئل کے اندر ہی پریزرو ہوتا ہے اور آئل کی وجہ سے یہ خراب بھی بلکل نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹپس ان ٹکس ہیں جن کے لئے آپ کو ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھنا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی باؤل جو بھی سپون جو بھی برتن آپ نے اچار بنانے کے لئے یوز کرنے ہیں وہ بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل صاف کپڑیشن کو صاف کر لیجئے گا اور جس جار کے اندر آپ سٹور کریں اس کو سٹرلائز کر لیجئے گا اور ڈرائے کر لیجئے گا تو آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا سب سے پہلے میں نے تین سو گرام جتنے لیمان لیا تھے اور ان کو میں نے سینٹر سے ہاف کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ بڑے سا اس کی لیمان تھے تو اس کے میں نے چار چار پیسز کر لیا تھے اس طرح سے اور جو چھوٹے تھے ان کو میں نے ہاف کر لیا تھا یعنی اس کے دو پیسز کیے تھے تو یہ میری لیمن کٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر گاجر یوز کر رہی ہوں گاجریں میں نے تقریباً لیتھی دھائی سو گرام جتنی اور ان کو بھی میں نے اسے لمبائی میں کٹ لیا ہے اچھی سی فریش سبزیاں لیجئے گا تو بہت ہی زیادہ کلر فور لگے گا آپ کا اچار اور یہ مرچیں تھی جن کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے دھو لیا تھا سکھا لیا تھا یہ دو سو گرام جتنی مرچیں ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سینٹر میں سے میں نے کٹ لگا لیا ہے ساری مرچوں کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور میں مولیاں یوز کر رہی ہوں یہ جو سمپل والی مولی ہوتی ہے وہ ہے سوہانچنے کی مولی نہیں ہے یہ تو ایک میں نے مولی یوز کیا اس کو بھی لمبائی میں کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون جتنی سونف لی ہے ون ٹیبل سپون جتنے میتھی کے دانے لیے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے کلونجی لی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے صاف کر لیا تھا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے نمک لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون جتنی ہی میں نے حلدی لی ہے یعنی دو دو چمچ اس کو میں نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور جو نمک اور حلدی ہے یہ بھی چیزوں کو پریزرف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا تو یہ دونوں بیسک چیزیں ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بلکل ٹریڈیشنل اور جو سمپل طریقہ ہے جو سٹار سے یوز ہوتا رہا ہے ہمارا اچار بنانے کے لیے میں اس طریقے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مرچوں کو سینٹر سے تھوڑا سا اوپن کریں گے اور سپون کے ساتھ یہ حلدی اور نمک جو ہم نے مکس کیا ہے ان کے اندر بھرتے جائیں گے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو مرچیں ہوتی ہیں بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں تو ان کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر نمک کو فیل کرنا ہے اور اس سے اس کی کڑواہٹ کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑے گا نمک اس کے بعد تو ایسے ہم نے ساری مرچوں میں بھر لیا تھا باقی جیسوں میں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ حلدی اور نمک ایسے ہی لگ جائے گا تو باقی جو بچا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اچار کو اپنی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کردینا ہے تاکہ نمک اور ہلدی کا مکچر وہ ساری چیزوں کے اوپر کوٹ ہو جائے اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بہت اچھے طریقے سے اس کھو مکس کردیا ہے تو مجھروس کچھ بھی نہیں کرنا اس کو کور کر دینا ہے اس کے اوپر لڈ لگا دیں گے اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے یعنی آج جس ٹائم ہم نے اس کو نمک اور حلدی لگایا ہے کل اس ٹائم تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور نمک اور حلدی کی وجہ سے یہ پانی چھوڑے گا تو یہ 24 آرز کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے ایک باؤل لیا اس کے اوپر ایک چننی رکھی اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اپنا یہ ساری چیزیں جو ساری ویجٹیبلز تھیں جن کو نمک حلدی اور مسالے لگایا تھے تو یہ ہم سٹینر کے اوپر ڈال دیں گے اور دیکھنے میں پانی بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر سے پانی ریلیز ہوگا تو وہ ہم نے اس کو تقریباً 3-4 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں گے اور ایسے ایک ایک ڈاپ کر کے نیچے آجائے کا باؤل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پانی کو ہم نے ویسٹ کر دینا ہے اور یہی پانی ہمارے اچار کو خراب کرتا ہے اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اور جو باقی چیزیں ہمارے پاس تھیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے پانی ڈسکارڈ کرنے کے بعد ڈرائے کر لیا ہے اور ان کو ڈال دیں گے واپس باؤل کے اندر تو بس آپ نے یہ ساری چیزوں کا ایٹ کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس میں عام کا اگر سیزن ہے کیری کا سیزن ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیورٹ چیزیں ہیں جس کا آپ اچار بنانا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے ابھی یہ چار ہی چیزیں لی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے آئل جو ہے یہ سرسوں کا تیل ہے مسٹرڈ آئل ہے یہ ایک لیٹر آئل ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا تھا ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ بوائل وغیرہ نہیں کرنا جلانا نہیں ہے اور گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھا سا فلیور ہو جاتا ہے تو یہ سارا میں نے آئل اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو کرتے ہیں ریگولرلی تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو آئل ہے وہ چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ کو اچار کو اس کے اندر فل ڈپ کرنا پڑے گا اور جو بھی اچار جو آپ کی لیمن وغیرہ چیزیں ہیں اگر وہ آئل کے باہر رہ گئیں تو ان میں ہمیشہ فنگس لگتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تو بس مکس کریے اور اس کو سٹور کر لیں کسی بھی ایٹائیڈ جار کے اندر اگر گلاس کنٹینر ہے تو وہ بیسٹ ہے تو ہم نے اس کے اندر سرکہ بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے اور یہ آئل کے اندر ہی پریزرو ہوگا سٹور ہوگا تو آپ نے آئل یوز کرتے ہوئے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی تو یہ زبردر سا اچار ریڈی ہے اس کو بنائیے اور انجوائی کیجئے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا بلکل بھی نہیں بولیے گا انسٹرگرام پر فالو کرنا مست ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملنگ انشانلہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ تیل دین ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ